اسلام علیکم سوہیل انجوم آپ سب کے ساتھ 10 پی ایم لائیو کرپٹو شو میں حاضر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی پورٹ ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور مست ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کی طبیعت کیسی ہے تو کون لوگ مجھے کہاں سے سن پا رہے ہیں کارنڈلی کومنٹ کریں اور مجھے ایک چیز بھی کنفرم کریں کہ کیا جو میری وائس اور جو میری سٹریمنگ سکرین ہے کیا وہ آپ سب تک کلیر ہے تو کارنڈلی کومنٹ ڈاؤن کریں انشاءاللہ ہم پھر اپنے سیشن کو آگے بڑھا آتے ہیں ٹھیک ہے پارڈن فور ٹیٹ ایک تو منٹ کا ٹلے ہے وہ تھوڑا سا اس میں گلچ تھا سوچ بورڈ کے اندر وہ فکس ہو گا ہے تو آئی ہاپ سو کہ ابھی جو ہے آپ کو وائس اور سٹریمنگ سکرین بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہوگی تو یس تو اجنڈا ہمارا آج کا بہت سمپل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ دو تین منٹ کا سیشن کروں گا اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ موو آؤٹ کریں گے اس پہ ہمارے آج کے اجنڈے پہ مارکیٹ اپ ڈیٹ دیکھیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کو وہ وقار زکا والی ویڈیو وہ کلیر ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ ون بیٹ کوئن کے اندر کس طرح پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں کس طرح آپ ایک پی ٹی سی کے اندر پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں کیا وہ آپ کو چیزیں کلیر ہیں مطلب کہ آپ کو منیمم کو کوئن کے اندر جو ہے ون تھاؤزن ڈالر کا ٹریڈنگ والیم ریکھوائر ہے تو آپ کانٹینس کے اندر جو ہے کلیر ہو جائیں گے اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی آنسر ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جی جی بالکل مجھے نظر لگیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو ٹائم ہے یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تو میں ٹائم جو ہے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے اصل ٹھنگ جس کہ آپ کو نولیج مل رہا یا نہیں مل رہا ایون میں نے یہاں پر چینج بھی کیا تھا لیکن ایڈونٹ نو یہاں پر چینج کیوں نہیں ہو آپ نولیج پر فوکس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی ہم لوگ جو ہے اپنے انشاءاللہ آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم موو آٹ کر جائیں گے ٹھیک ہے بھائی وہ کلیر ہے لونہ کا اپتا دیں دیکھیں ایڈونٹ نو عبدالمحض بھائی آپ کو اور آپ کے ساتھ اتنے سارے اور لوگوں کو لونہ سے کیوں اتنی محبت ہے ٹھیک ہے میں بار بار ایک بات تو ریپیٹ کرتا اچھا نہیں لگتا لیکن جب سے لونہ کا زوال وہ اروج تھا اروج سے زوال آیا زوال کے بعد وہ تھوڑا سا پھر اٹھا کیا آپ نے میرے موہ سے ایک دفعہ بھی سنے یا لونہ کا یہ لاسٹ ٹپ ہے آپ اب لونہ کو بائی کر لو اور ملینر بلینر بن جاؤ گے کیا آپ نے میرے موہ سے سنے ایک دفعہ بھی کہ ہان جی جی آپ لونہ کو ہے آپ بائی کر لو ایک دفعہ بھی میں نے کہا ہو یا میں نے آپ کو کہا ہو کہ ہان جی جی یہ بیسٹ ٹائم ہے لونہ بائی کرنے کا آپ لونہ بائی کر سکتے ہیں کیا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جو بھی لونہ کا پوچھ رہے ہیں میں نے ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ آپ لونہ بائی کریں نہیں کہا ایون میں نے بہت پوست کے ذریعے اور کومنٹس کے ذریعے یہ کہا ہے کہ لونہ کے اندر جو ہے آپ کی جو انویسمنٹ ہے ون اف تار رسکیس انویسمنٹ کنسیڈر کی جائے گی تو ایسی انویسمنٹ کا کیا خائدہ جس پہ سکون نے ٹھیک ہے تو لونہ کے علاوہ پوچھیں لونہ والے ابھی ریوائی کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے کو خاص ان کے چانس لگنی رہے کہ اتنی جلدی لونہ کو ریوائی کریں میرا گالا کے بارے میں اچھا خیال ہے میں نے گالا کا کل سگنل بھی دیا تھا سکیلپ سگنل میں نے سیشن دیا تھا اور میں نے کہا تھا سوئنگ سگنل پہ ہمارے ریالیسٹک ٹارگیٹ جو ہیں گالا کے وہ پوائنٹ ون ڈالر کے ہیں تو وہ تیس پرسنٹ کا چینج بان رہا تھا اس پرائس کی اوپر اب سوئنگ سگنل تھا وہ اب ای ڈانٹ نو کہ آپ سوئنگ سے کیا مرات لیتے ہیں جو نیو نیو بندے آئیں وہ ایک گھنٹہ لیں دو گھنٹہ لیں تین گھنٹہ لیں تو مجھے ان کا دو مینے تین مینے کے لیے تو کون سا کوئن لیں تو اس چیز میں جو تھی جی ریکومنڈیشنز میں نے دی تھی کہ ہاں جی جی آپ گالا کو لے سکتے ہیں گالا نے کل سے لے کر آج تک آپ کو ایک اچھا پروفٹ تو لازمی دیا ہوگا کتے خوش نصیب ایسے ہیں جو گالا کے اندر پروفٹ بنانے میں کامیاب ہوں ہیں بتائیں ذرا کتے خوش نصیب ہیں ایسے جو گالا کے اندر پروفٹ بنانے میں کامیاب ہوں گالا 0.09 پہ گیا تھا بہت اچھا پمپ لیا اس نے اور میں نے کہا تھا کہ 0.1 جو ہے ہمارے ریلیسٹک ٹارگٹ سکے مقاس لکھانی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی میں پروفٹ لینے میں کامیاب ہوں ماشا اللہ 4EME کون سا ٹائم فرم میں یوز کرو سیٹنگ کیا رکھنی ہے 4EME کی جنید نور بھائی 4EME کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے رکھنی ہے کہ آپ کون سی ٹریڈنگ کر رہے ہو آپ انٹر ٹریڈ ٹریڈنگ کر رہے ہو انٹر مراد آپ سکرین پہ بیٹھے اور آپ کہتے ہو کہ میں دو گھنٹے بیٹھا ہوں تو میں اس دیو دیو اندر یا دی مطلب ایک دن کے اندر میں کچھ نا کچھ پروفیٹ بنانے میں کام یاب ہوں تو 4EME کو آپ پھر 15 3 منٹ سے لے 45 منٹ 1 گھنٹ تک بھی چارٹ کے اندر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ 4EME کی دوسری ویڈیو لگی ہوئی ہے لیکن اگر آپ ہیں swing trader جیسے میں نے گالا کو swing hold کرنے کا کا ہو ہے ٹھیک ہے میں آپ کا session اب کی clear کرتا ہوں یہاں پر جو 4EME use کرتا ہوں وہ ہے 4EME fill icon ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت سب سے زیادہ indicator کے جو use ہے وہ اسی کے 6282 تو یہ والی میں 4EME جو ہے recommend کرتا ہوں آپ نے یہ use کرنی ہے بہت ساری ملیں گی بولینجر بینڈ کے ساتھ بلا بلا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے یا چھوٹی چھوٹی سکیلپ میں مدد دے دیتی ہے اگر آپ اس کو فولو کرتے ہو 3 منٹ سے لے کے 1 آور کے چار تک اپنی سائنس لڑائے بغیر نہیں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھو گے 22 منٹ کی ہوگی ٹھیک ہے اپنی سائنس لڑاؤ گے تو بھائی کوئی پرافر نہیں بننے والا ٹھیک ہے اپنی سائنس نہیں میرے پیارے بھائی لڑانی انٹی نلنس کے ویڈیو نے دیکھیں گے اور یہ ویڈیو ہے ہی ایسی ایسی ایمپورٹن رسی سے پیسے بنتے ہیں فور ایمی سے پیسے بنتے ہیں میک دی سپر سپر سائیکل کا ہوتا ہے ہمارے پاس جو بندے آتے ہیں ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ سونگ ٹریڈنگ کریں یا انٹرا ڈی ٹریڈنگ کریں مجھے پتا ہے کہ پیسے سارے لوگوں کا پورٹفولیو پانچ ڈالر سے نیچے ہے پھر کچھ لوگ آتے ہیں جن کا ہزار ڈالر سے ریئر کیس میں اگر کہ گروپ کے اندر دس یا بیس پرسن لوگوں کا پانچ ہزار ٹریڈنگ والی میں تو پانچ سے دس ہزار تو وہ ریئر کیس میں ٹھیک ہے مطلب پانچ دس پرسن لوگ ہوں گے تو یہ ویڈیو لاز بھی دیکھیں جس میں آپ کو کلیر ہو کہ ہاں جی میں سوئنگ کرنی ہے انٹر ایٹ ریڈنگ کرنی ہے یہ سپورٹ کو ریکومنڈیشن دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے لیکن اگر آپ 6 بھی نئے ہو گئے ہیں کچھ نہ کچھ پروفٹ کرنے میں کامیاب ہو ہیں تو آپ فیوچر میں لے سکتے ہیں لیکن رسک مینیجمنٹ کو فولو کیے ہوئے ادروائز نہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ 4 ایم کا جو ہے سین پارٹ کلیر ہے گالا کی ہماری کل بھی ریکومنڈیشن تھی کہ آپ گالا کو بائے کر سکتے ہیں 0.8650 کے اوپر بائے کرویا تھا میں نے آپ کہا اپنے یہ کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں دو گھن ٹیک اندری پروفیٹ دینا چاہ رہا تھا پھر میرے پیار بھائی آپ کو ٹیکنکل انیلیس سکورس کرنے کی ضرورت ہے گالا کیوں signal لگا رہا تھا کل کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس ہیوییس ڈیمانڈ زون ہے اس زون میں اور سیکنڈ ہیوییس ڈیمانڈ زون ہے اس زون میں مست یہاں سے جو پمپنگ ہے گالا کو پمپ مل رہا ہوتا ہے تو آج کی جو ویڈیو کا ہمارا جو ہمارا ٹوپک ہے اس میں بھی یہ چیز بتائی گی ہے کہ ہم ایک ہوریزونٹل سپورٹ اس لیول کے اوپر بانری تھی ہوریزونٹل سپورٹ جو ہے اس لیول کے اوپر بانری تھی اب سیمیرل نیکس سپورٹ تھی اس کی یہ تھی انویس یہ کہتا ہے کہ اگر ہزار ڈالر لگانے ہے تو پانچ چھے سو ڈالر یہاں پہ لگاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پانچ چھے سو ڈالر یہاں پہ لگاؤں گا اور اس رائیڈ کو چلنے دوں گا اس طرح انویس سپورٹ کو ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں اپنے سیشنز کے اندر جب بھی میں بیٹی سی کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں آپ بیٹ کوئن کی اپ ریٹ پر موو کریں سر جی سل پی سر جی سل پی بلکل نہیں بتاؤں گا انٹین انلس کے کاشی پرنس صاحب آپ پوری بات نہیں لکھو گے کہ آپ کو سل پی نے کیسے دوکہ دیا ہے یا کیسے آپ کو مات دی ہوئی سل پی نے میں آپ کے پھر لیول کے ساف سل پی میں ایسے میں کیسے گائیڈ کر دو سو بھائی گائیڈ میں آپ کی فنڈنگ سمجھ رہے ہیں کیا بھول آپ سلام سر سٹاپ لوس کیسے لگائیں آن جی سٹاپ لوس جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کیوں نہیں سٹاپ لوس لگانے ویڈیو گائیڈ کے اندر پڑی ہوئی ہے آپ پوری بات لکھو کہ میں پوری آپ کو فٹ کے بارے میں کیوں گائیڈ کروں آپ کس پوائن پہ آپ نے انویس کی ہے پوری بات لکھیں گے تو کریں گے سر ملینر کیسے بنا کے دیکھو کرپٹو کے اندر سمپل اس ڈیٹ میں آپ کو ایک بہت کلیر کٹ بات بتا دوں ٹھیک ہے میں بہت دیر کا دو 18 سے فری لانس نہیں کر رہا ہوں سین پارٹ یہ ہے کہ کرپٹو میں کرپٹو ایک ایسی سکل ہے کہ اگر آپ نے 1 ملین ڈالر ارن کرنا ہے کرپٹو کے اندر ٹھیک ہے 1 ملین مطلب 10 لاکھ ڈالر تو بھائی آپ کے پاس 5 لاکھ ڈالر ہونے بھی چاہیے اگر آپ کو میرے پاس 50 ڈالر ہیں یا 100 ڈالر ہیں اور مجھے 10 لاکھ ڈالر کر رہے تو کیا یہ لوجک بنتی نہیں بنتی ٹھیک ہے آپ کے پاس کرپٹو میں اگر 2 ملین ڈالر کرنے ہے تو آپ کے پاس 1 ملین ڈالر ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہاں پر جس طرح ہم میں نے work پر freelancing کی ہے وہ پر آپ time energy بیش کے پیسے earn کر لیتے ہو کرپٹو ہیں تو پیسے بنیں گے صحیح ہے ورنہ آپ کو blockchain development سیکھ لینی چاہیے جتنے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں بتائیں ہم کرپٹو میں ہی کامیاب ہونا ہمیں دوسری skill میں بھی مزا نہیں آتا اتنا charm نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی آپ کو ethereum blockchain کا بہت اچھا knowledge ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کو project design کرنے آنے چاہیے آج play to earn کا بہت concept رہا ہے بیسی بلوک چین developer آپ کو بننا چاہیے تو آپ وہاں پر اپنا time energy بچیں میں بھی آپ کو ایسا investor ملے جو آپ کو partnership پر رکھ لے share holding پر رکھ لے وہ project کام یا بہت تو اس طرح کے chances ہیں کہ آپ آگے نہیں کر سکتے ہو آپ ایسا کرو کہ میں keyboard warrior ہوں اور مجھے millionaire بنا دیں مجھے ایسا meme coin بتا دیں جو 50-60 dollar کا coins آئیں اور پھر ایک دو مینے بعد وہ $1 مجھے پتہ مجھے پتہ مارک پانچ سال لگا دیں تو اس طرح آپ millionaire نہیں بن سکتے keyboard warriors رہتے ہوئے اگر پیسہ نہیں ہے اور کہتے ہوں کہ نہیں میں کرپٹو سہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو آپ کو بلوک سیکھ پڑے گی سٹیٹ فور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہمیں یہ بات سمجھ آتی آپ صحیح کہہ رہے سٹے باز نہیں چلے گی overnight نہیں بلیں کرپٹو میں جو ملینر بنے ہیں وہ holding power سے بنے holding power سے مراج جنہوں نے bitcoin پہلے کے buy کیا تھے ایتھریا پہلے کا buy کیا تھا bnb پہلے کا buy کیا تھا ان کا جی انہوں نے دیکھے wallets اپنے تو ہزاروں ڈالر ان کے لاکھوں ڈالر میں change ہو 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 تھے مستہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت بہت short temperament کے trader ہمارے پاس بن چکے long short trade کر کر leverage contracts trade کر کر تو اتنے short temper کے بندے کو کہیں کہ یار یہ coin آپ ایک دو سال کے لیے buy کر تو وہ نہیں کہتے کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ یہ بتاؤ کہ اگلے 5 minute میں اوپر جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ team signal بھی لگائے اور وہ نیچے آگئی تو آپ میں سے ہر بند panicking میں یہ کہہ رہا کونٹریکٹ میں تو نہیں کرو رہا دن رات مجھے messages آتے ہیں کہ 1 1 1 learning کرو آئے ٹھیک ہے اچھا میری بات سننے کہ ہم لوگ بیٹ کوئن کی update پہ موو ہو رہے ہیں تو میں جو ہے بیٹ کوئن کی update پہ موو کر رہا ہوں اپنے level اور اپنے concept کو کلیر کر لی نا کہ کون سے level کو ڈس کنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پیارے بھائی ہم لوگ دیکھیں گے مارکیٹ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی کوئن کے اندر سکیلپ کر سکتے تو کریں گے مصلا نہیں ہے آج کا و و کار زکا کی کرنا ہے جس بندے نے بھ کار زکا کے ریفر سے اکاؤنٹ بنایا ہوگا امید کرتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو کلیر ہوگی ہوگی آپ نے اگر کار زکا کے ریفر سے اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو جتنی بھی لائیو آتی ہیں ان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کو اٹھا لیں اور اکاؤنٹ بنا لیں پچاس ڈالر سو دو سو ڈالر جتنے بھی ڈیپوزٹ کرنے یا کار کور کے آپ نے ٹریڈنگ وولیم جو ہے وہ ہزار ڈالر تک لے کے جانا ہے تا کہ آپ اس کے اندر ازیلی پارٹسپیٹ کر دو یہ میسج تھا اور میں کہ میں نے کہ چلیں جی میں آپ کلیر کر دوں کہ اس میسج کو آپ لازمی فولو کیجئے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں جی یہ میسج تھا اور ہمیں ٹین پی ایم لائیو میں بھی لگیا ٹھیک ہے اب جتنے بھی میرے پیارے بھائی ہیں ان میں سے کچھ کی بیٹکوائن اب کیا صورتحال پی ریزنٹ کر رہا ٹھیک ہے اب میری جو بات ہے نا وہ آپ نے دیان سے سننی ہے ہمارے پاس سات آٹھ سو لوگ ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ایک دفعہ چھپ کر سننے بیٹکوائن ہمیں کیسے حالات پی رہا ہے اس کے بعد جو ہے اندر نہ ایک بیٹکوائن کی اپڈیٹ لگی بھی نظر آئے جس میں ہم دیکھنے کوشش یہ کریں گے کہ اس اپڈیٹ کے اندر آپ کے ساتھ کون سا زون شیئر کیا گیا تھا سپورٹ ان ڈیمانڈ کے لحاظ سے 29 500 سے لے 29 ہزار کا زون آپ سے شیئر کیا گیا ہے ٹھیک ہے فیلحال اس دونوں زون کو اپنے آپ مائنڈ میں رکھیں ہوا یہ ہے کہ پہلے بھی مارکیٹ پامپ کی 31 247 تک تو اس سے پہلے کی جو اپڈیٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈیلی ہے وہ 31 200 سے اوپر کلوز ہونی اس کی ریسپونسیبیلیٹی بھائی آپ مجھ پہ ڈال لیں ٹھیک ہے تو اب بھی ہمارے پاس سین پارٹ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ جو لیول ہے 31 200 300 کا یہ ہمارا نہیں ٹوٹ رہا بیٹی سیک اپڈیٹ جانے کے لیے مجھے 4 آور کے چارٹ کو جب ڈسکس کروں گا ایک نیو لیول پرنٹ ہو رہا ہے تو اس کو دھیان سے زون جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لیول لیول ٹرننگ سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہم اسی سے ہی پروفیٹ جنریٹ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں بہت تیس ہزار کی فیلحال یہ بہت ویکر سپورٹ ہے فور آور چارٹ کے اندر جو اریجنل لیول ہمارے پاس پرنٹ ہے وہ یہاں پر ہے اگر آپ لوگ گوھر سے دیکھیں لیول دیکھنا بھی ایک آٹ ہے اور اب جتنی ہم نے آپ کو سپورٹ رزیسسنس پر پورا پانچ دن چاہیے ورنہ پھر وہ رونا دونا کہ بس سگنل بتاؤ کیا ہے تو اگر آپ اس دیول کو دیکھنے میں کامیاب ہوں تو مارکیٹ جب بھی پانپ کر کرتی ہے تو اس زون پر 29 پانچ سو سے آپ پانپ نظر آتا ہے پھر آتا ہے اگیر اپری سیشن پھر آتا لانگ ہوتا تو ان کو جلدی جلدی لیکوڈیٹ کر کے مارکیٹ پانپ کرنی کوشش کرتی ہے تو جو ہمارے پاس لیول ہے 29 563 کا لیول ہے ڈاؤن سائیڈ کی اوپر اس کو آپ سپورٹ کہ لیں ٹھیک ہے اور ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہی لیول پہ ہے اگر آپ پوزیشن ہوں اگر فرض کرو کہ اس میں سے بھی آپ کی پوزیشن ہوں 29 500 کے لیول پہ تو ہمارے پاس جو آپ کا stop loss ہے وہ minimum بھی stop loss آپ کا 28500 سے نیچے آنا چاہیے یہ 2% یا 3% کی اوپر ہے تو ریوارڈ جو ہے اب 6% کر ریوارڈ ہوں ہم اس کو 1.5 بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 4 پرشن کو ٹارگیٹ کر رہے ہو وہ آپ کا 3861 پہ ہو رہے ہے یہ انٹری آپ کو بتا رہا ہوں اگر بڑی زبردست ہے ٹھیک ہے تو سین پارٹ یہ ہے کہ 29500 کے لیول پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اور اپ سائیڈ کے اوپر جو ہے آپ نے نظر رکھنی ہے وہ ہے یہ لیول میرے پاس ٹھیک ہے اس لیول پہ 3820 کا لیول آرہا تھا ٹھیک ہے 3820 کا لیول آرہا تھا تو یہ ہے ہمارا لیول ون ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا لیول ون کمپلیٹ کنفرمیشن جو ہے مارکیٹ کے جس میں مارکیٹ تھوڑی بہت اپریشییٹ کرے کی وہ ہے ہمیں 31 300 سے اوپر کلوز آنا مانگتا ہے ٹھیک ہے انٹین کے ہم اس سے اوپر کلوز نہیں ہوتے تو آپ کو اتنی اچھی اپریشیشن نہ دنی آگی دیکھیں یہ کنزیکٹیو ڈاؤن فال ہے اور یہ کہاں پہ جا کی زیادہ ریزیسٹ کر رہا ہے اس ہی لیول کے اوپر 31 400 کے اوپر تو یہاں سے اوپر جائے گا تو آپ کو ایک اپریشیشن اپسائیڈ ریزیسٹنس بھی کلیر ہو گئی ہے ڈیمانڈ زون بھی کلیر ہے سپلائی زون بھی کلیر ہے یہ 5-6 بات ہوتی ہیں ان میں کوئی خاص چیز میں نہیں آپ کو بتاتا یہ ڈیلی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو بندہ بھی ٹریڈ لگانے چاہتا ہے چلو ایٹم ڈانگ کر دو اور بیٹکوائن نو تے ویکھیں گا کہ نہیں ویکھیں گا انہوں پتا ہو نہ چاہی دے کہ اگر بیٹکوائن ایتھو تھلے چلا گیا تھے نا میں اپنی ٹریڈ کلوز کر لینی چاہیے کلیر ہوا ہے میرے پیارے بھائیو نوٹ کلیر حافظ محمد فیزان بھائی لیکن آپ میرے لائیو سیشن کو صرف ایک ویک فولو کر لو میں جو بھی بولتا ہوں پرانے سٹورنٹس کو میرے سٹائل کا پتہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ لیول بائی لیول ٹریڈنگ پہ بلیو رکھنے والے بندے ہیں بیٹکوائن پچاس سہار پہ پنجابی تو بہت میرے پیارے بھائی ہم لوگ نے اپنا دیلی کا لیول جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے ہم اس سے باہر جائیں اس لیول کو توڑ دیں تو ہمیں اپنی رسک منیجمنٹ کو فولو کرنا ہے کلیر ہے کلیر رزیسٹنس یہ ہے سپورٹ یہ ہے تو جیسی آپ اگر کروز ہوتا ہے ہمیں ایک دو ڈیلی کی کی کینڈل اوپر ملتی ہے تو ہمیں کافی انٹریز مل سکتی ہیں سپورٹ کے اندر ورنہ اگر رجیکٹ کر جائیں وہاں سے تو آپ کی بچت ہے لوگ سے بچنا بھی ایک پروفیٹ ہوتا میرے خیال میں میں نے آپ کو بہت 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 مس کیا صحیح بیٹی سی لیول ون ڈیمانٹ 29 سپورٹ تھی ایک تفہہ دوبارہ سمجھ دیں سر میں نے کچھ بھی نہیں بتایا یہ کوشن میں کل بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے ڈائیو سیشن میں سپورٹ بھی بتاتے ہیں رزیسٹنس بتائی جاتی ہے نا اس value پہ جا کے mostly کوشش کریں کہ USTD میں بیٹھیں کب تک بیٹھیں کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر buy long کے trader ہیں short کے trader میں نے کم بھی دیکھیں کب تک بیٹھنے جب تک supply zone بھی آپ کا cross نہیں ہوتا اور آپ کو وہاں سے proper rejection ملکے آپ confirmation نہیں ہوتی کہ اچھا ہوا چلو USTD میں بیٹھیں لیکن اگر آپ کی daily close ہو جاتی ہے اوپر supply zone سے پھر ہم نے reconsider کرنی ہے اپنی interest یہ ہوگی supply demand کا بھی ایسا ہی ہے کہ sport سے نیچے جیسے ہی آئے تو ہم نے demand تک کا ویٹ کرنے ہے اور demand zone سے pumping کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی interest کو consider کر سکتے ہیں I hope so کہ آپ کو clear ہوگا یہ کیسے پتہ چلے گا hold رکھیں یا نہیں ہم long کر دیں ہیں level hold نہ ہو تو stay بھائی آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہے ہماری sport اور کہاں تک ہے demand 28500 تک stop loss آپ کو کدھر دیا ہے 28200 تک یہ چیز ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں risk management بھی کہ market بہت ہی against آپ کے چلے گی ہے تو at least آپ ایک دو پرسنٹ تین پرسنٹ کے loss سے باہر ہو جبکہ آپ لمبے ہی loss میں بیٹھے ہیں clear ہوگی بات یہاں تک پتہ ہیں کتے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ کا session clear ہوگیا ہم نے تیس منٹ کا session آلماست یہاں تک کر لیے سل پی 0.078 کی بائنگ کی ڈی سی کر کے 0.0 لے آیا ہوں نجھ ہے total hold کروں یا نکل جاؤں دیکھو ابھی جو سل پی میں آپ کو loss شو ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بائنگ 0.02 پہ آ چکی ہے تو ایسے لپی کو میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے ایکزین فیریٹی گیم سے اس کے ایسے لپی ہر منت آتے ہیں تو میں اس کی جو قیمت ہے وہ منیٹر کرتا رہتا ہوں 0.02 کی جو آپ کی ایوریج بائنگ ہے میری جان بہت اوپر کی بائنگ ہے میرا تو ریالیسٹک ٹارگٹ اس کو جو ہے 0.01 پہ بھی آئے تو ابھی تو یہ کافی نوچے ہے تو اگر آپ ابھی بھی اپنے پندرہ سو ڈالر انویسٹڈ اس میں بیش کے نکل ہوگے تو ایک اچھے خاصے لوٹ سے نکل ہوگے پڑے رہنے تو پھر اگر آپ کہتے ہو کہ میں اتنا ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں یا میری کمر کی ہٹی تنی اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لوٹ لے لوں تو سوائے پیشنس کے بھائی کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس جی تو کلیر ہوگے بھائی میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا لنڈرز کے لیے بھی سیشن اٹینڈ کرنا ضروری ہے جی بلکل میرے سیشن میں کوئی فضول بات نہیں آپ کو نظر آئے گی آنٹی نانس کے کوئی نیگٹیو پرسنیلٹی کا بلدہ نہیں آتا تو اس کی ذرا میں اچھی خاصی لعا پا کر دیتا ہوں ورنہ موسٹلی یہاں پر کوسٹن انٹرٹین کیے جاتے ہیں موسٹلی یہاں پر لڑنی کروائی جاتی ہے میرے پرانیس ٹرانس اس چیز کے گواہ ہیں سویل نے جب بھی پڑھایا ہے دل سے پڑھایا ہے دل کے اندر کچھ اس نیاسن نہیں پڑھایا کہ میں اپنا نولیج ان لوگ کو کیو دوں صحیح ہے اس ور اپنا سوارا ٹام لگایا پھر کرپٹو میں انٹر ہوں اچھا جی برو اے ایک سس کی بائنگ سارت ہے قانٹری اباؤ ہنڈر سوٹ آئی ہول سال ان لوز میری سرچ کے مطابق شاہد اگین ہاں جی آپ کی سرچ کے مطابق اگین اگر ٹچ کر سکتا ہے تو میں بھی ٹچ کر دے لیکن اے ایک سیکس کا مجھے ابھی جو فیوچر ہے وہ اتنا جلدی برائٹ ہوتا نظر نہیں آرہا انٹینلنس کے ایک گیمنگ کی ہائپ ہو بہت اچھی والی پلے ٹو انڈ کے پروجرٹس نے لوگوں کو کافی نیراش کیا ہے اپنی پرفورمنس سے لیکن اے ایک سیکس کے اگر آپ کی سارٹ کی بھی بائنگ ہے تو میں ابھی آپ کو ڈی سی کا بھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا انٹینلنس کے یہ پندرہ سے نیچے نہ آئے پندرہ سے نیچے آپ ڈی سی کرو تو پھر تو بہت کم اماؤنٹ سے آپ کا ڈی سی ہوگا تو آپ کی جو سارٹ کی بائنگ ہے وہ تیس پین تیس پہ آ جائے گی اور ہوفلی تیس پین تیس پہ ایزیلی ٹچ کر جائے گا ڈوٹ کا بائے زون جو ہے وہ آٹھ سے نو ڈالر کے درمیان میں ہے بہترین بائے زون بلو ٹین ڈالر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈوٹ کو بائے کر سکتے ہو اور ڈوٹ جو ہے پرفارم کر جائے گا بلو ٹین ڈالر ٹھیک ہے جی بلکل ڈوٹ نے کافی دفعہ اس نے ٹین ڈالر پہ آنے کی کوشش کی ہے بلو ٹین ڈالر پہ آنے کی کوشش کی ہے ساتھ پہ تھا تو جس طرح میں زی ڈی سی کوئن کے بارے پہ کہتا تھا کہ بلو ہنڈرڈ ڈالر یہ آپ بائے کر سکتے ہیں تو ڈوٹ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بلو ٹین ڈالر آپ اس کی انٹری کنسیڈر کر سکتے ہیں بھائی ایسل پی کب تا دو لانگ ٹرم چاہیے ایک روپے میں یار میں اگر آپ مجھے کوئن گا کہ ایسل پی میں میں انویسمنٹ کر دوں تو میں آپ کو بلکل کہوں گا کہ نہیں کرنی ٹھیک ہے اگر آپ نے ہولڈ کیا ہوئے تو پہلے کے بائے کیا ہوئے تو پھر آپ بولڈ کر لو نیئر کوئن ہاں جی میڈٹم ٹھیک ہے پچھلے دنوں میں وکار زکا نے بھی ریکومنڈیشن دی ہے نیئر پروٹوکول کی اگر آپ چار پانچ ڈالر پہ بیس کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو اچھی بائیں گے نیئر کی صحیح ہے تو آج کی میں جو سکیلپ زون دیکھ رہا تھا مارکٹ جو تھی کافی نیوٹرل زون میں چل رہی تھی فیلحال کی پریڈنگ کے لحاظ سے اگر ہم اپنا فیر اینڈ گریڈ ڈیکس دیکھیں بیٹکوائن کا ٹھیک ہے جی فیر اینڈ گریڈ ڈیکس دیکھیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کتنے لوگ جو ہیں اس ٹائم فیر کے اندر ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ پانچ سے نیچے ہو تو فیر بائی کر لینا چاہیے بہت ایکسٹریم ٹائپ کا فیر چال رہا ہے لوگ کافی گبرائیوں میں ہیں پریشان بھی ہیں کہ ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے یعنی چاہیے کیونکہ پیٹیس ہی جو ہے اس ٹائم بلکل ہی شے کی انویرمنٹ آپ کو پریزینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگین جو میری ریکومنڈیشنز کے مطابق جو کوائن تھا جس میں میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ گالا ہی تھا جس کو میں ٹریڈ آپ کو کروانا چاہ رہا تھا کہ گالا کے اندر جو ہے ہم لوگ ٹریڈ لے سکتے ہیں لیکن گالا ہماری ابھی بائنگ زون میں نہیں آیا ٹھیک ہے لیکن جو گالا ہے ہماری بائنگ زون میں نہیں آیا گالا کی جو فرسٹ بائنگ ہے ہم لوگ اگین کریں گے وہ 8.5 اور 8.650 8.650 کے درمیان تک کریں گے ٹھیک ہے خورنا سا ابھی ہمارے پاس 9 ٹریڈ زون چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا لوس نہ کروایا جائے آپ کو نو ٹریڈ ایس آلسو اٹھنیٹ سمٹائمز اس چیز کا تو پتہ ہے آپ کو آئی آلویز گو لونگ آئی سی گرین کینڈر گو ان لوس بلکل یہ محمد رومان اس نو بھائی آپ میں کہہ رہا ہوں کہ موسٹی آپ میں سے شورٹ کے ٹریڈر بہت کم ہے لیکن لونگ کے ٹریڈر زیادہ جس کی ویسے مارک آ جاتے ہیں سر ہاو ٹو نو سکیلپ زون سکیلپ زون کو سکیلپنگ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ گائیڈ نمبر 11 کو دیکھیں گائیڈ نمبر 11 کو دیکھیں آپ کی سکیلپ مائنڈسٹ جو ہے آپ کا کلیر ہو جائے گا صحیح یہ دیکھیں ایک پیپر ٹریڈ کے طور پہ آپ ایک ٹریڈ کنسیڈر کریں یہ گالا کی یہ جو وک ہے یہ اس ٹائم وک کیا پریزنٹ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کینڈل سکھ سٹیڈی کی اوپر کافی لیکچر دیا ہو ہے اور گروپ کے اندر کی میسیز کچھ لوگ کا ٹیسٹ ہے یہ کیا پریزنٹ کر رہی ہے یہ بک آپ کو کیا بتا رہی بتائیں آپ کی دفعہ دوبارہ گائیڈ سکشن 910 دیکھیں loss کریں گائیڈ دیکھنے کے بار یا پس میں کیا بائی لگے ہوئے برو میرے اکاونٹ میں رسٹرکٹیڈ ائی اسے اپنا vpn وغیرہ off کر دو بھائی جو بھی آرہی آپ بیرش پیٹر بائیر ڈومین اچھا آپ نے اچھی انگلیش کا انتہاب کیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈومین سالری بائیر انورٹ ہیمبر میری پیارے بھائی یہ نہیں ہے فلائنگ دو جی چل رہی ہے چل رہے ہیمبر کا نہیں پتا ہوتا آپ کو یہ تھوڑی سی اوپر کی وک زیادہ جس کی وجہ سے آپ کا concept کلیر ہو رہا اپ اوپر کی بھیک بنی ہو ہے تو یہ کی پکچر کلیر نہیں ہے لیکن یہ کی ڈاؤن سائیڈ والی وک 8519 تک یہ بتا رہی ہے بیئر 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 مارکیٹ میں گالا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے صحیح ہے تو اب جو ہے جو کنٹرول ہے وہ بلز نے سنبھال ہوئے بلز مطلب بائے کر کے پرائس کو اوپر لے کے جانے والے پتہ نا کہ یہاں پر اس جانے کی کوشش کی لے جا رہا جا رہ جا رہ جا جا رہ جا رہ یہ اگزاست ہو گیا اب جیسے انسانی انسانی پرسن ہیومن ہے ہیومن کی کام کرنے کی ایک صلاحیت ہے گھنٹے تک جو تو اس کے بعد وہ تھوڑا رکھتا ہے تو سیمیلی بیئر جاتے جاتے پرائس دیکھیں نیچے جانے میں تو اب انہوں نے give up کر دیا تو all the way جو control ہے وہ بھولز مطلب جو پرائس کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے پیپر ٹریڈ کے طور پر گالا کو منیٹر کریں گے ٹھیک ہے کل میرے پاس کنفرم ٹریڈ تھی گالا کی جس پہ میں نے کہا تھا کہ سکیل پر حضرات اس کو بائی کر سکتے ہیں آج ہم پیپر ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے تو پیپر ٹریڈ میں میں پیپر ٹریڈ 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 میرا سیشن یہاں تک کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہمیں یہاں تک سیشن بلکل ٹریر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم ڈالا ڈالا سرز میں فیچر کروں گا ایک ڈالا سا زبردست ہو گیا میرے پیرے بھائی آپ جس طرح فولو کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کامیہ باؤں گے لونہ والے ابھی بھی جو ہے کافی اپنے پلان کے اندر چینجز لکھے آرہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک نیا ہی کوئن دیں کہ سیٹل منٹ بھی کریں گے لیکن اب پھر ان کی کوئی ایسی اپڈیٹ آئی جس پہ کہ رہے کہ نئی بیٹ ہم لے دیکھیں گے تو میں آپ کو پچھلے ویک سے کہتا آ رہا ہوں stay away from لونہ میرے کومنٹس پڑھے ہوئے ہیں جس پہ سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ لونہ میں انویسمنٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ آگ سے پلے کر رہے ہو ٹھیک ہے اور آگ سے پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے جل کے بسم ہو سکتے ہیں پھر یہ کیسے بتا چلے گا کتنی بائنگ وولیم ہے کتنی سیلنگ اچھا جیز اپر تس کوسٹن ہے یہ آپ ویسے جو ٹریڈنگ ویو پر ایسے کافی انڈی کی انڈی بتاتے ہیں یہ پر آپ لوگ کو کریں ڈیٹ پرائس رینج تو فرس کرو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ گالا کے اندر 0.5 سے لے کر یہاں تک کتنا وولیم آیا یہ پر دیکھو کہ یہ آپ اتنے ڈیز کا وولیم بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اگین اس کو پکڑتا ہوں یہاں دن 8 کینٹ 73% اس کے اندر اپریسیشر آئی ہے ٹھیک ہے آپ لاسٹ کینٹل کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس 4 آور کی کینٹل کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آجو یہاں پر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اپنا پرائس رینج کا ڈیٹا لگا سکتے ہیں کہ کتنا کینٹ 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 اگر یہ مجھے کہ جمعیوں کی بتا دیں کہ نیکس کیتنا وولیم ٹرے ہوگا وہ ہم ٹیکنیکل انیلسیس سے صرف پروبابیلٹی اس ڈسکس کر سکتے ہیں اگزیکٹ میں نے کہا ہے کوئی بندہ مارکیٹ کو سکرپٹ نہیں کر سکتا کوئی بندہ نہیں مارکیٹ کو سکرپٹ کر سکتا کہ اس کے آنے والی جو نیکس کینٹ ہے اس کے اندر 1 بلین کا مارکیٹ کیا پائے گا 2 بلین کا مارکیٹ کیا پائے گا نہیں آئے گا آپ اس سے پریویس کا ڈیٹ کو اینلائز کرتے ہوئے ڈیٹا سائنس اور ٹیکنیکل انیلیس کو یوز کرتے ہوئے نیکس جو ہے پریڈکشن کر سکتے ہاں جی بھائی یہ نیکس مجھے لگ نیکس یہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ کینڈل سک کینڈل سک سٹڈی کے بیہیویر کو سٹڈی کرتے ہوئے ایک نیکس کینڈل کے بننے کا بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہوگا تو یہ سین ہے آئی ہوپ یو گائز انڈرسٹین ٹھیک ہے جی ہاں جی کینڈل کے کلوز انہیں کیا ویٹ کرنا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جی گال کوئن ابھی نیولی لسٹ کوئن ہے تو میں اس کے اوپر اوپر ٹویٹ سے آپ کو منہ کروں گا ٹھیک ہے جی ہاں ٹویٹ فرمو یہ بڑھ اچھا کوسٹن ہے انشاء اللہ اس کا انسر کل کے سیشن میں کروں گا تو تب تک ملتے ہیں نیکس سیشن میں سٹے بلیسٹ